جنابی سپیکر نائن ڈیسکوز اور پی آئی اے اس وقت ان کی ایسٹ ہزار ارب روپے کے ہیں لیکن اگر آپ بجٹ سپیچ ان کی دیکھ لے اس میں گورنمنٹ کا کلیم یہی ہے کہ اس کو بیج کے ہماری پاس ریالائزیشن ہو جائے گی ریالائزیشن ہمارے پاس ہو جائے گی تیس ارب تو یہ لاجک لوگوں کو سمجھائے کہ ایک ہزار ارب کا بیج کے تیس ارب روپے کہاں کی لاجک ہے دوسری بات پی آئی اے سے ریلیٹڈ بہت اہم ہے اور وہ لیگل ہے یہ اس کی ضرور کرائی یہ ہو نہیں سکتا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ہی سٹیل میل کا ڈیسیجن ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ سٹیل میل کی ڈیسیجن میں کہ اگر آپ نے یہ ایسٹ پرائیوٹائز کرنے ہیں تو آپ نے سی سی آئی کا اپرویل ضرور لینا ہے گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپرویل لیا ہے لیکن نویمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اپرویل لیا ہے تو یہ مانتے ہیں کہ سی سی آئی کا اپرویل لینا ضروری ہے اب خواجہ آسف کا کیس آیا تھا سپریم کورٹ میں یہ سپریم کورٹ جا چکے تھے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا تھا دوہدار تیرہ سے وہ انفیلڈ ہے اسی پہ عمل درامت ہوتا ہے اور وہ یہی ہے کہ یہ جو اپرویل ہے یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں دے سکتی اس لیے انہوں نے اس کا بھی یہ بیچ میں اینٹ کر دیا تھا میری اسے گزارش ہوگی کیس پہ ضرور ہونا چاہیے سیکرڈ اس سے ریلیٹڈ جنابی سپیکر انکم ٹیکس میں یہ ایک امنڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں انکم ٹیکس میں یہ امنڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ کیری فارول لاسز کے لیے اور کیری فارول لاسز یہ انکم ٹیکس کا ایک پراپر کنسپٹ ہے لیکن پی آئی اے کے لیے انہوں نے سپیشل کر دیا اور پی آئی اے کے لیے انہوں نے بنایا کہ پرم ناؤ آنورز جبکہ آپ آل ای پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ آپ دوسری پاک کو جا چکے جنابی سپیکر میں ایک ازارہ کروں گا لوگوں کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ فائلر بن جاؤ اگر نہیں ہے تو نہ آپ کو پاسپورٹ میں لگا نہ آفلائی کر سکتے میں آپ کو دو تین چیزیں گزار کر آ رہا ہوں جب تک یہ بی آر کے سٹرکچر میں چینجز نہیں کرتے ان کو کبھی نہ ٹیکس نٹ بڑھے گا نہ ان کی ٹارگٹ کبھی ریچی ہوں گی جس طرح اس وقت ترٹی ایٹ پرسن انہوں نے لاسٹ ٹیئر کے جو کٹ اپ ٹارگٹ ڈیٹ رکھا تھا اس سے بڑھا دیا جبکہ لاسٹ ٹیئر یہ فیل ہو چکے جنابی سپیکر امریکہ میں جو ان لین ریوینیو سرویسز ہے اس کا میں آپ کو معاذ نہ کراتا ہوں دوہزار بائیس کی ان کی رپورٹ ہے ان کے پاس امپلائیس دوہزار بائیس میں اتنی ہی امپلائیس ہے اور میں سکرین شاٹ لے کے آ چکا ہوں تاکہ وزیر صاحب کا یقین ہو جائے کہ دوہزار بائیس کی رپورٹ کے مطابق اس کے پاس اتنے ہی امپلائیس ہے جتنے ہی امپلائیس ان کے پاس نائنٹین سیونٹی میں تھے پندرہ ہزار اور پندرہ ہزار ہمپلائیس کے ساتھ انہوں نے ٹو ہنڈر ان فورٹی کالز کو انسر کیا چوبی سکرون کالز کو انہوں نے انسر کر لیا سب سے بڑی بات ان کے یہ ہے کہ آج بھی وہ بجٹ کے حساب سے جو پالیسی بناتے ہیں ان کو نٹ بڑھانے کے لیے آپ نٹ تو بڑھا دیتے ہیں لیکن سلیب نیچے کر دیتے ہیں یہ میں نے انکم ٹیکس میں تینکیو تینکیو جی زرطاج گل صاحبہ